اب تشریف لاتے ہیں شاہین اہل سنت فیضیاب فیدان حضور سیدی زیاء العمد جناب حضرت اللامہ مولانا قیر محمد انور قریشی صاحب خلیفہ مجاز آستان آلیہ بھیرہ شریف تشریف لاکر اپنے موائز حسنہ سے ہمیں نواز دیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سیدی الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمتا للعالمین وعلا آلہی واسخابہی وعولیاء امتہ الكاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا إليه الوسیلہ وجاهدوا فی سبیلی لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا لعظیم صدقا وبلغنا یا رسوله النبی الامی الکریم حمد و صلات کے بعد میرے معفل جان نشین حضور سیدی زیاء الامت مرشدن الکریم حضور سیدی غریب النواز پیر محمد آمین الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہِ علیہ امیر السالکین بھیرہ شیف دامت برکات و مکم برکات و ملکنسیہ دیگر قابل اعترام اسعزہِ کرام برادرانِ اسلام برادرانِ طریقت جو آیتِ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں دو جہاں کی کامیابی کے لیے ایمان کے بعد تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے یا ایوہاللزین آمنو اے ایمان والو اتک اللہ اللہ تعالیٰ سے جرتے رہا کرو وابدغو علیہ الوسیلہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو وَجَاہِدُو فِي سَبِیلِهِ اور اللہ کے راستے میں خوب جد و جہد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ برادرانِ اسلام قرآنِ کریم میں اللہ کریم نے اہلِ ایمان کو بار بار حکم دیا اتک اللہ اتک اللہ اللہ سے جرتے رہا کرو دوستانِ ذی قدر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ رب العالمین کا جاہو جلال جب دل میں بس جائے تو انسان کی زندگی سمر جاتی ہے جیسے عمومی زندگی میں باپ اور استاذ کا خوف بیٹے اور شاگرد کو بری آداد سے بچاتا ہے برے کاموں سے بچاتا ہے جیسے باپ کا خوف بیٹے کو غلط ایکٹیوٹیز سے روک لیتا ہے غلط کاموں سے روک لیتا ہے ایسے ہی جب اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہی کا تصور یہ بھی انسان کو گناہوں سے ذوق دیتا ہے اور یقیناً جب انسان گناہوں سے رکتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اسے اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے میرے اور آپ کے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے راہ سلح حکمت مخافت اللہ سب سے بڑی دانائی سب سے بڑی اکل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ کا خوف دل میں بس آلے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں ہمارے اندر جو غیر ذمہ داری ہے اندر جو سستیاں ہیں ان کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور نہیں دوستانِ گرامی قدر یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جس انسان کو اللہ کا خوف نصیب ہو جاتا ہے اللہ کی قسم اس کے دونوں جہان سمر جاتے ہیں اس کو دونوں جہان میں فوض و فلا نصیب ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا رات کا وقت ہے امامِ عادل چوبیس لاکھ مربع میل کے امامِ جاہو جلال جنابِ سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں ایک گھر سے آواز آئی ماں بچی کو کہہ رہی ہے بیٹی آج دودھ کم ہے اس میں پانی ملا دو تاکہ یہ مقدار بڑھ جائے ہمیں زیادہ اس سے فائدہ ہوگا لیکن دوستانِ زیوکار وہ بچی عرض کرتی ہے اے امی جان آپ کو معلوم نہیں کہ حضرتِ عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے تو دوستانِ زیوکار ماں کہتی ہے جیسے آج ہم بھی اپنے عوضے اپنے مرتبے اپنے مقامات عموماً اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں اگر اللہ نے کوئی مقامِ عزت دیا ہم اس سے حصتیں دینے والے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے دنیا آباد کرتے ہیں دنیا میں ترقی کرتے ہیں وہ ماں کہنے لگی اے بچی عمر کو کیا معلوم کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے تو قربان جائے اس بچی کے ایمان بلہ پر اور اللہ سے درنے پر عرض کرنی لگی اے میری امی جان اگر عمر نہیں جانتے عمر کا رب تو جانتا ہے اگر عمر نہیں دیکھ رہا کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے لیکن دوستانِ زیوکار ایک طرف اس مدینہ کی بچی کے ایمان بلہ اور تقویٰ نے ہمیں بتایا کہ ایک بندہِ مومن کا اپنے رب سے اثر تعلق کیا ہے میں مومن کہا کرتا ہوں آج توحید کی بنیاد پر مسلمانوں کو مشرف بنانے کا عمل ہم نے جاری کر دیا اصلِ توحید اور اللہ کو اصل ماننا یہ ہے جو صوفیاء کی تعلیمات میں اولین تعلیم ہے کہ ہم اپنے ہر عمل اپنے ہر قول اپنے ہر فیل اور نیت سے لے کر ظاہری عمل پر ہر چیز کے بارے میں اس یقین اور ایمان کو دل میں بسالیں کہ میرا اللہ میری نیت سے بھی باقبر ہے میرے عمل سے بھی باقبر ہے اسی لیے کسی نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہے دے یہ بندہ دو عالم میں خفا میرے لیے تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی خلوطیں جلوطوں سے زیادہ روشن جس کی خلوطیں تنہائیاں جلوطوں اور محفلوں سے زیادہ اللہ کے خوف سے آباد ہے ہم بازوکار اس لیے کوئی کام غلط نہیں کرتے میرا شاگرد دیکھ رہا ہے میرا بیٹا دیکھ رہا ہے میرا مرید دیکھ رہا ہے لیکن جب ہم دل میں یہ بات مضبوت کر لیں کہ میرے ہر عمل کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے پھر صحابہ اکرام کی طرح ہمیں دنیا کی کامیابی بھی نصیب ہو اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہو اور علماء سے پوچھئے یہی مدینہ کی اللہ سے درنے والی بچی یقین رکھنے والی اور ایمان باللہ میں مستحقم بچی آگے جل کر امیر المومنین عمر کی بہو بنی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے لئے اس بچی کا رشتہ اس لئے طلب کیا لوگ بھوگ حیران ہو گئے ہم غریب اور بے نام لوگ اور حضرت عمر رشتہ مانگ رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا میں اس بچی کا رشتہ استقراء اور خشیجتِ الہی کی وجہ سے لے رہا ہوں تاکہ یہی خشیت عمر کی نصر میں منتقل ہو گئے دوستانِ زیباکار ہمیں دو جہاں کی کامیابی کے لئے سب سے پہلی چیز قرآنِ حکیم نے جو ارشاد فرمائی وہ بار بار ہے کہ اللہ سے ڈرو گویا اس بچی کا دین بھی بہتر ہو گیا اور آگے چل کر اسی بچی کی نصر سے اللہ نے عمر بن عبدالعزیز پیدا کیے جو دنیا میں پانچ میں یا چھٹے خلیفہ راشد بن کر چھٹے خلیفہ راشد بن کر آج عمر بن عبدالعزیز کا نام علماء سلحاء تمام اعترام سے دیتے ہیں یہ ہے اللہ سے جرنے کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور دوسرا ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہارا مقصود حیات اللہ ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے چیز اللہ سے جرتے رہنے کا شعار اختیار کرو اور دوسری چیز وَبَتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اب تو یہ قرآن کے سریع الفاظ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس پر اجمع امت ہے کہ ایمان بللہ نیک آمال تقوی پارسائی تمام نیک آمال وسیلہ ان کے ذریعے اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے اور نماز جو احکام اسلام میں ایک نمائن اسلام کا شعار ہے نماز بندے کو کتنا اللہ کے قریب کرتی ہے آپ کے اور میرے قریمہ کا کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے لوگو بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے یعنی جتنے زیادہ تم اللہ کی بارگاہ میں نماز سجدہ کروگے تو نیک آمال کے وسیلہ ہونے میں اجمع امت ہے لیکن برادران اسلام یہاں پر سیدی الکریم حضور زیادہ امت رحمت اللہ تعالی حضرت شعب علی اللہ محدث دیلوی وہ شعب علی اللہ جو ہندوستان میں پہلے قرآن کریم کے فارسی کے مترجم ہیں وہ شعب علی اللہ جنہیں تمام مقاتب فکر اس لیے اعترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ شعب علی اللہ جامع و طریقت و شریعت تھے یعنی شریعت اور طریقت کے جامع حضرت شعب علی اللہ تھے ان کے حوالہ سے سیدی دیاء الکرمت رحمت اللہ تعالی علی نے لکھا جہاں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے یعنی کوئی ایسا رہنما پکڑو جس کے ہاتھ میں ہاتھ دو ہو رہنما تمہیں اللہ تک پہنچا دے تمہارا رابطہ اللہ سے کروا دے دوستانِ گرامی قدر یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان تسلیم کرے گا کہ کسی بھی فان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کمال حاصل کرنے کے لیے رہنما اور استاز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں کہا کرتا ہوں جیسے ہر فان میں رہنما استاز کی ضرورت ہے گائٹ دینے والے انسان کی ضرورت ہے اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو خود واصل باللہ ہو جو خود اللہ تک پہنچ چکا ہو اور وہ اپنے مریدوں کو اللہ سے پہنچانے کا عظیم فریضہ ادا کرے اسی لیے اس حقیقت کو مالوی اسماعید دیلوی صاحب جو عموماً منکرین جن کا سہارا لیتے ہیں ان کے حوالے سے بھی سیدی جعال امت رحمت اللہ تعالی نے صراط مستقیم کے حوالے سے لکھا کہ مالوی اسماعید دیلوی صاحب بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے دو جہان کی کامیابی پانے کے لیے یہی راستہ ہے کہ انسان مجادہ بعد میں کرے عبادات بعد میں کرے لمبے چوڑے وظیفے بعد میں پڑے پہلے مرشد تلاش کرے اور ہمیں قرآن و سنت میں بھی یہی ملتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام ایک خاص علم کی تلاش کے لیے نکلے تو اپنے نوجوان ساتھی کو لے کر کتنا سفر کیا جنابِ فضر علیہ السلام کی تلاش میں گویا اسی لیے قرآن کے الفاظ ہیں فَوَجَدَا عَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اور پاکتا وہ ہے جو پہلے تلاش کرتا ہے پہلے طلب کرتا ہے اس لیے برادان اسلام ایک عام مسلمان کے لیے اللہ کا پہنچنے کے لیے مرشد کا واسطہ مرشد کا وسیلہ ضروری ہے حضور سیدیزِ علمت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں نیک آمال وسیلہ ہیں وہاں وہ مرشدِ کامل جو اپنی نگاہ سے مرید کی آنکھوں سے غفلت کے پردے دور کر دے اور دل میں ذکرِ الٰہی کی طلب پیدا کر دے اور دل میں رضاِ الٰہی کی طلب پیدا کر دے اس کے وسیلہ ہونے میں کسے انکار ہو سکتا ہے تو برادان اسلام اسلام کی ساڑھے چودہ سو سالہ تاریخ گواہ ہے ہمارے بزرگوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے جہاں علمِ شریعت حاصل کیا وہاں علمِ طریقت بھی حاصل کیا جہاں ظاہری استادوں کے سامنے ذانوِ طلب مزدع کیا مثلاً سیدُ الْاولیاء محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے ظاہری علوم تقریباً آٹھ دس سال پڑے لیکن اللہ رب العالمین کی محبت کی جوت دل میں لگانے کے لیے پچیس سال اللہ والوں کے پاس حضورت سیدنا داتا علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ پچیس سال سے بھی زیادہ ان بندگانِ خدا کی تلاش میں رہے جن کے ذریعے مارفتِ الٰہی حبِ الٰہی اور قربِ الٰہی نصیب ہو اسی لیے آج ہمیں بھی چاہئے اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ تک پہنچے اور ہم اللہ کو رازی کرے تو ہمیں بھی ہم ناکسوں کو بھی کاملوں کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جنہیں ذکرِ الٰہی کی لذت حاصل نہیں ہے انہیں کسی ایسے اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہئے جو اس کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کے ذکر کی ترپ اور لگن پیدا کر دے تو یہ ہے ارشاد ہوا وَبَّدَغُ الٰہِ الْوَسِیلَہِ اور بعض لوگوں کے ذین میں یہ سوال آتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں عبادات کرتے ہیں پھر کسی بندے کو راہنماء مانا نہ کیوں ضروری ہے لیکن دوستانِ گرامی قدر مولوی اسماعیل دیلوی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ سنت اللہ برحمی منوال جاریس کہ اللہ کی سنت اسی طریقے پر ہے کہ بنا برفلاحِ حقیقی وفاؤزِ حقیقی پیش از مجاہدہ تلاشی مرشد ضروری اسل کی یہی طریقہ امت میں آ رہا ہے اور یہی اللہ کی سنت ہے کہ مجاہدات عبادات اور ریاضات سے فیلے مرشد تلاش کیا جائے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے آپ گوھر کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن بعد میں نازل کیا صاحبِ قرآن کو دنیا میں پہلے بھیجائے اور میرے اور آپ کے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جو مرشد و حق ہاتھی برحق بن کر آئے انہیں اللہ نے دنیا میں پہلے بھیجا پھر میرے اور آپ کے کریمہ کا نے چالیس سال زندگی عربوں کے اندر گزاری جب اپنے پر آئے سب میرے اور آپ کے کریم کے خلقِ عظیم اور حسنِ صورت کے سارے اقراری ہو گئے دشمن بھی کہنے لگے جب میرے کریم نے فرمایا اے لوگو اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے کیا مان لوگے سب حاضری المولے ہاں محمدِ کریم ہم مان لیں گے فرمایا کیوں کہنے لگے مَا جَرْبْ نَاکَ اِلَّا بِسْصِدْقِ وَلْعَمَانَةَ آپ کا چالیس سالہ ریکارِ حیات بتاتا ہے کردارِ حیات بتاتا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ نے پہلے دنیا سے مصطفیٰ کریم کی ذات کو منوایا یعنی پہلے اللہ نے قرآن سکھانے والے استاذ بھیجے رہنمائے کریم بھیجے مولمِ کریم محمدِ عربی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے پھر کتاب بھیجی تاکہ کتاب کی تعلیم تاکہ کتاب کے معارف میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دل میں اتارے عربوں کی پیداشی زبان عربی ہے کتنی آیات ہیں صحابہ نہ سمجھ سکے جب تک حضور نے نہیں سمجھایا گویا پتا چلا محارفِ الٰہی اللہ رب العالمین کی رضا کی بابتیں حکمتیں راستیں طریقے کوئی سکھانے والا ہونا چاہئے اور اسی یہ راستیں بتانے اور سکھانے والے کا نام ہے مرشد اسی کا نام ہے پیر اسی کے ہاتھ میں بیع ہاتھ دے کرم بیعت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اس سے پتا چلا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو اس لیے فرمایا اے اللہ کے بندوں دو جہاں میں کامیابی کے لیے اللہ کا خوف سب سے پہلے اپناو اپنی خلوت اپنی چلوت اپنی مجلس اپنی تنہائی انہیں اللہ کے خوف اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہی یہ تصور سے آباد کرو اور پھر کسی اللہ والے کا دامن پکڑو اسے وسیلہ بناو جب انہیں وسیلہ بناوگے تمہیں قرب الہی بھی ملے گا تمہیں وسال الہی بھی ملے گا اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا برادران اسلام جیسا میں نے عزت کیا حضور محبوب سبحانی حضور سیدنا داتا حجویری حضور خاجہ غریبا نواز حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اج میری ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد بیس سال تک اپنے مرشد کریر حضرت خاجہ عثمان ہارونی کی معیت میں اس لیے رہے تاکہ جو علوم میں نے ظاہری شریعت کے حاصل کیے ہیں انہیں ایک حقیقت بنا کر میرا مرشد میری دل کی دنیا آباد کر دے اور پھر یہ کیسے آباد ہوئی آپ فرماتے ہیں میں بیس سال بغیر اپنے کسی اراد کے بغیر اپنے کسی مقصد کے محض مرشد کریم کی رضا کے تاہر آپ کی خدمت میں رہا آپ نے مجھے فرمایا آؤ مہین تمہیں حاج کروائیں ہم حج بیت اللہ کے لیے گئے جب بہاج سے لوگ فارغ ہو گئے ایک دن حقیم کعبہ میں مجھے مرشد کریم لے گئے اور میرا ہاتھ پکل کر میزہ رحمت کے نیچے رکھا اور عرض کیا یا اللہ میں تیری بار گخم مہین الدین پیش کرتا ہوں اسے قبول فرما لے حضرت خاجہ خاجگان سیدی غریب و نواز فرماتے میں نے خود کانوں سے سنا ہم نے مہین الدین کو قبول فرما لیا اسی طرح فرمایا ہم مدینہ منبرہ میں جب حاضر ہوئے میں خود سرکار کی بارگاہ عالیہ میں حاضر نہیں ہوا بلکہ منتظر رہا کب مجھے مرشد کریم پیش کرتے ہیں پھر میرے مرشد کریم نے ایک دن فرمایا آؤ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں ہم حاضر ہوئے اور یہی بات عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں مہین الدین لایا اسے قبول فرمائے اور فرمایا اے مہین الدین سو یوں سلام مرض کرو السلام و السلام علیکہ ہمارے بزرگوں نے جیسے رات کو ہمارے عزت معاب ہماری شان حضرت قبل صاحب زادہ والا شان پیر محمد نعیم الدین شاہ سا فرما رہے تھے ہمیں نے ہمیں تو بزرگوں نے آقا رحمت کی بارگاہ کا عدب عطا کیا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری اور محبتوں کے کرینے سکھائے ہیں آپ غور فرمائیں کن الفاظ سے حضرت خاجہ محمد الدین کے مرشد کریم نے آپ کو سلام پیش کرنے کا حکم دیا آپ فرماتے ہیں یہ میرے مرشد کی فرکت تھی کہ میں نے سرکار کریم کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں جب یہ نیاز مندانہ سلام پیش کیا تو میرے کانوں نے سنا جواب آیا وآلہ السلام یا سید المشایخ اے وقت کے بزرگوں اور اللہ کے بندوں کے سردار تمہیں ہمارا سلام پھر دنیا نے دیکھا ایک خاجہ مہند دین کے بابرکت سانسوں کے صدقے اللہ نے کو اسلام نصیب ہوا اس لیے فرمایا اے ایمان والو اگر اللہ تعالی تمہاری منزل حقیقی ہے اللہ ہمارا محبوب حقیقی ہے اس تک اگر پہنچنا ہے ایک تو اللہ کا خوف شعار حیات بنا اور دوسری چیز یہ کہ مرشد طراز کرو اور الحمدللہ الحمدللہ ہم بابستگان آستانہ آلیہ امیر و صالقین کو اپنی نصفت پر ناز کرنا چاہئے میں نے خود ان کانوں سے حضرت قبلہ مبلغ اسلام پیر علا الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی سجادہ نشین آستانہ آلیہ نیری شریف کی زبانی سنا آپ فرمانے لگے میں امریکہ میں تھا ایک آدمی کے گھر میں گیا میں نے اس کے سر پر چشتی توپی دیکھی تو میں سمجھ گیا میں نے اس پوچھا آپ کہاں بیعت ہیں انہوں نے جواب دیا میں حضور سیدیز علمت کا بیعت ہوں انہوں نے فرمایا کہ آپ پیر صاحب یہاں آئے تھے غالباً اس وقت تک حضرت قبلہ تشریف نہیں لے گئے ہوں انہوں نے اس کیا آپ کو تشریف یہاں نہیں لائے اس وقت تک لیکن ہوا یہ کہ میں بہت زیادہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا اور ایک ہی ارتجا کرتا یا رسول اللہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ و سلم میں ایک ہی نگاہ کرم چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی مرشد کامل دکھایا جائے بتایا جائے اور پھر حضرت علیہ بن صدی کی صاحب فرماتے ہیں اس آدمی نے جواب دیئے کرسہ میں درود پاک پرتا رہا اور ایک دن خواب میں میرا مقدر جاگا میری قسمت یاگی حضور رحمت عالم کہی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے دیدار سے مشرف فرمایا اور اپنا ہاتھ پکڑ کر مجھے فرمایا کیا تم مرشد چاہتے ہو میں نے اس کے عجی یا رسول اللہ فرماتے خواب میں سرکار نے مجھے ایک جانب اشارہ کیا جب میں نے آگے دیکھا تو حضور زیاء امت موجود تھے اور پہلے میں نے حضور زیاء امت کو نہیں دیکھا اللہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ دوستان عزی دکار وہ حضرت کبلا پیر علا الدین صدی کی صاحب سرمانے لگے کہ پھر وہ آدمی کہتے ہیں میں پاکستان گیا لوگوں سے پوچھا اور جب بیرہ شیخ حاضر ہوا تو الحمدللہ مجھے وہ ہی کرم اور نور کا پیکر نظر آیا جو فقم میں مجھے سرکار نے دکھایا تھا یعنی حضور سیدی القریم حضرت زیاء الامت رحمت اللہ تعالی اس لیے دوستان گرامی قدر ہم بابستگان بھیرہ شیخ بابستگان دربار عالی امیر السالقین خوش قسمت ہیں الحمدللہ میں نے اپنے دوستوں کو کئی مرتبہ یہ عرض کیا کہ میری ایک عزیزہ مجھے کہنے لگی کہ حضرت شیخ وغیرہ کیسے تھا انہوں نے نہیں دیکھا تھا حضرت شیخ الاسلام کو میں نے کہا کیوں کہنے لگی آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ خاجہ کمر الدین سے عالمی ہیں اور بتانے لگی نیلہ تہ باندھ ہے سفید کرتا ہے اور باری پھر کم جسے مسلح پر کھڑے اور خلق کسی صفیں بنا کر پیچھے کھڑی آئے اور کہنے لگی کہ الحمدللہ پہلی صف میں حضور عالمت کے ساتھ آپ بھی موجود تو ہمارے یہ مشایخ یہ وہ کرم کے ممہ ہیں جو ناقصوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ناقصوں کے لیے تو اور زیادہ کامل مرشد کی ضرور رہتا ہے لیکن ایک بات میں ارز کروں میں امومن ارز کرتا ہوں میں چونکہ ملک بھر میں حضور عمد کی نگاہ کرم ہے لوگ میرے جیسے کمزور بندے کو بھی بلاتے میں لوگوں کے اصل احوال پوچھتا رہتا ہوں میں نے کئی لوگوں سے پوچھا آپ کا ہم بیعت ہے یا وہ اپنی کتھیہ سناتے ہیں نا غم کی یہ ہے وہ ہے میں عمومن سوال کرتا ہوں مرید کہاں یا تو جواب ملتا ہے مرید نہیں ہے یا جواب ملتا ہے کہ ہم کسی اس مزرگ کی بیعت ہیں جو دنیا سے ریلت فرما چکے تشریف لے جا چکے تو یہ بیعت علماء تشریف فرما ہیں یاد رکھیں بیعت زندہ پیر کی ضروری ہے اور یہ ضروری ہے کہ جس مرشد کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے رہے ہیں آپ اس سے فیض بھی حاصل کر سکے ہمارے ہاں کیا ہے حمدی حضور سلطان العارفی سلطان باؤ کے مرید ہیں میں کہا آپ نے دیکھا ہے کہنے دیکھا تو نہیں میں نے اس کیا آپ کسی مرشد کی بیعت کریں جو اس وقت موجود ہے اسی طرح ہم بہت سے لوگ بیعت تو کر لیتے ہیں لیکن اس ایک رسم ٹھیک ہے میں بیعت ہو گیا کتنے لوگوں سے میں نے سوال کیا کہ حضرت صاحب نے بیعت کے وقت آپ کو وظیفہ کے آرشاد فرما یقین جانے حضور کے سایہ کرم میں کھڑا ہوں عموم جواب ملتا ہے میں تو یاد ہی نہیں پھر کبھی ملاقات بھی نہیں ہو سکتی آئیے اصل اللہ تک رسائی کے لیے مرشد کی نگاہ بے شک عام کرتی ہے کوئی شک نہیں ہمارا عقیدہ ہے لیکن ظاہری بیعت قربت حاضری اور جو تعلیمات لو دیں انہیں عملی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے ان پر عمل کرنا چاہیے ہمارے بہت سے پیر بھائی میری طرح سوستیں دعا فرمائیں اللہ مجھے بیشتے کامت عطا فرمائے کہ ہم اپنے مشایخ کریم کے وظیفے کو وظیفہ زندگی بنائیں ایک بزرگ فرمانے لگے قریشی صاحب پیر کا بتایا ہوا وظیفہ چابی ہوتا ہے جیسے طالہ چابی کے بغیر نہیں کھلتا قرب الہی کی منزل پیر کی راہ نمائی کے بغیر نہیں تے ہوتی اور مشکلات نہیں ہوتی اور مرشد کا وظیفہ دین و دنیا میں انسان کے لئے خیر کا باعث ہوتا ہے ہمارا سلسلہ آلیہ چشتیا نظام سے آلیہ اور بھیر شیف کے سلسلہ میں یہ ہے کہ عموماً ہمیں حضر ساس تاقید فرماتے ہیں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھو گیارہ مرتبہ کل شیف پڑھو ایک آدمی اگر پانچ ٹائم یہ پڑھے تو پھر کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا گیا اور درود رب کا کتنا قرد دلاتا ہے یہ تو بات تیہ ہے کل شریف کے بارے میں میں صرف قدیس کرتا ہوں جو ترم نشیب میں ہے اور حضور سید کریم نے زیاد امت رحمت اللہ تعالی نے زیاد قرآن میں لکھی آپ فرماتے ہیں اس حدیث کی ایک رابیہ سیدہ ام المؤمنی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک گروہ کو مہم پر بھیجا اور ایک صحابی کو رمائی کرتے لیکن ایک ان کا معمول تھا قرآن کریم سے جہاں بھی نماز میں تلاوت کرتے آخر میں کل شریف ضرور پڑھتے صحابہ نے یہی بات سرکار کی بارگاہ میں واپسی پرز کی آپ نے فرما اسے پوچھو کیوں یہ صورت ضرور پڑھتے ہو اس نے عزبیہ آقا اس صورت میں فیہ صفت الرحمان اس صورت کے اندر میرے رب رحمان کی صفت اور تعریفیں اس صورت سے مجھے پیار ہے برادران طریقت ابھی محفل نہیں بدلی کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اس آدمی کو خوش خبری سنا دو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تمہیں صورت اخلاص سے محفت ہے ہمیں تو ہمارے مرشد یہ ہمارے جو اقابر ہیں مشاہد کے چشتی آئیں مشاہد بیر عصیف ہیں ہمارے ابتدائی وظیفہ میں وہ صورت شامل ہے جو بندے کو خدا کا قرر محبت اور مغموبیت عطا کرتی ہے یقین جانئے میری ایک عزیزہ بیمار ہو گئی لیکن انہیں صدیابی نہ ہوئی اور خود مجھے بتانے لگی کہ آج رات اور وہ حضور سیدی کریم حضور جیان امت سے شرف بیت ہے انہیں کہن لگی رات حضور قبلہ حضرت صاحب سشیف لائے اور مجھے فرمایا تم ڈاکٹروں کے دروازے پھر رہی ہو حالان کہ میں نے تمہیں جو وظیفہ بتایا ہے وہ تصمیع تو تیرے دل پر بیٹھی ہوئی یعنی اشارہ تھا تم نے اس وظیفے کی پابندی نہیں کی تمہیں یہ بیماری ہے انہوں نے وظیفے کی پابندی شروع کر دی بغیر کسی ظاہری علاج کے اللہ نے شفا تھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے وسیلہ دلاز کرو آگے یہ نہیں کا بس بیت ہو گئی اب نہ نماز کی ضرورت ہے نہ شریکت کی ضرورت ہے نہ علماء کی صحبت ضروری ہے نہ شیخ کریم کی صحبت ضروری ہے نہیں فرمایا اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے رہو مجاہدہ کا میں سیدی اور نفس کے شروع سے بچنے کے لئے ہم درجہ کی میند کرنے کا نام مجاہدہ ہے لہذا میرے بھائی حضرات بیعت کے بار مسلسل جہاد مسلسل محنت مسلسل نماز کی پابندی وظائف کی پابندی آپ کو یاد ہوگا ہمارے دیوان کریم حضور سیدی کریم پی محمد امین اللہ سناد شاہ صاحب میں پاس بیٹھا تھا آپ نے ایک حد میں بیعت فرمایا وظیفہ بتایا اور ساتھ فرمایا کوئی سہولت بھی دے دی فرمایا اگر کسی نماز پر مصروف ہو اگر اس نماز پر پر نہ سکو وظیفہ تو اگلی نماز میں پورا کر لینا اگر اس میں بھی نہ ہو سکے رات سونے سے پہلے اپنا وظیفہ مکمل کرو دوستان گرامی قدر گویا لگتار ہمیں یہ محنت کرنا ہوگی اور الحمدللہ ہمارا آستان آلیہ تو ہمیں علمی جہاد کا بھی میدان دیتا ہے عملی جہاد کا بھی میدان دیتا ہے ہم مالی اگر اپنے بچوں کو علم دلوائے تو یہ علمی جہاد ہے اسی طرح الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ یہ آستان آلیہ ہمیں ہر جیل پر کامل رہ نمائی دے رہا ہے اور بقال اکمال آئیے اللہ والوں کی دامن پکڑنے سے کیا مل کا ہے اکمال نے کہا دم عارف نسی میں صبح دم ہے اسی سی ریش مانا میں نم ہے کہ جیسے کائنات کے درختوں میں سبزوں میں نمی باد سبا کی وجہ سے ہے ایسے امت کے ایمان میں بہار اللہ کے بندہ عارف کے مقدس سانسوں کی برکت ہوتی ہے ان کے وجود کی برکت ہوتی ہے فرمایا عارف نسی میں صبح دم ہے اسی سے ریش ایمان میں نم ہے اور اگر کوئی شوائب آئے میلسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے حضرت موسی بکریاں چراتے چراتے مار فتح الہی سے فیض یاب ہوئے ایک اللہ کے بندے کی نگاہ کرم سے اللہ ہمیں بھی اپنے مرشد کریم کی نگاہ میں رکھے اور بیعت کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو جہاد کے رنگ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے